شاہ جی لندن میں چند دن اکٹھے رہے تھے شاہ جی کا تعلق حکمران کلاس سے تھا وہ تیسری نسل سے اس خطے کے بادشاہ چلے آ رہے ہیں ان کے دادا برطانوی دور میں وزیر تھے والد عیوب خان سے زلفکاروی بھٹو تک گورنر وزیر آلہ اور سینئر وزیر رہے جبکہ شاہ جی بنظیر بھٹو سے میر زفرالہ جمالی کی حکومت تک مختلف حیثیتوں سے اقتدار کے ایوانوں میں آتے جاتے رہے وہ اس وقت بھی جوڑ توڑ کے بادشاہ کہلاتے ہیں اور پنجاب کی دائیوں کی طرح سیاست کے پیٹ میں جھانکنے کا ملکہ رکھتے ہیں میری ان کے ساتھ پرانی یاد اللہ ہے آج سے تین سال پہلے ہم دونوں لندن گئے اس سفر کا مقصد گپ شپ اور چند دن آفیت میں گزارنا تھا ہم دونوں نے یہ دن سیرو تفری اور لمبی لمبی بیسوں میں گزارے ایک دن شاہ جی اور میں اکسور سٹریٹ میں گھوم رہے تھے شاہ جی اچانک میری طرف مڑے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا یار کبھی ہم لوگ بھی گوروں کی طرح ترقی کر سکیں گے میں نے سٹریٹ میں گھومتے پھرتے حجوم کی طرف دیکھا اور ذرا دیر رکھ کر جواب دیا شاہ جی شاہد کبھی نہیں شاہ جی کا دوسرا سوال تھا کیوں میں نے ہس کر جواب دیا اس کا جواب میں آپ کو پاکستان جا کر دوں گا شاہ جی خاموش ہو گئے ہم چند دن بعد پاکستان واپس آگئے بات آئی گئی ہو گئی شاہ جی سیاست بازی میں مصروف ہو گئے اور میں اپنی میند مزدوری میں لگ گیا ایک دن ایک سفارتی تقریب میں شاہ جی سے ملاقات ہو گئی شاہ جی کے پاس اس دن بہت وقت تھا لہٰذا ہم دونوں صوفے پر بیٹھ گئے ہمارے سامنے مختلف امبیسیوں کے سفارتکار ایک جسے سے گپشپ کر رہے تھے محفل میں ایک سفارتی تکلف اور شاہستگی تھی شاہ جی کو اچانک اکسفر سٹیٹ یاد آ گئی اور وہ میری طرف مڑ کر بھولے میں نے تم سے لندن میں ایک سوال پوچھا تھا اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ اس کا جواب پاکستان میں دو گئے میں نے اس بات میں سر ہلایا اور ان سے عرض کیا شاہ جی ہمارے ملک کی پسماندگی کی وجہ آپ لوگوں کے دوریں مایار ہیں شاہ جی نے مجھے گھور کر دیکھا میں نے عرض کیا شاہ جی ہم لوگ جب لندن میں تھے تو آپ گھوروں کی تیرہ زندگی گزار رہے تھے آپ کتار میں کھڑے ہوتے تھے لوگوں کو مسکرا کر دیکھتے تھے دوسروں کے لئے دروازہ کھولتے تھے ہمارے فلیٹ میں کوئی ملازم نہیں تھا آپ میرے اور اپنے لئے ناشتہ خود بناتے تھے آپ نے سات دن اپنے برتن بھی خود دھوئے آپ اپنا سامان خود اٹھاتے تھے اور آپ ٹائی اور کوٹ کے بغیر زندگی گزارتے تھے اور آپ اس وقت ایک عام محذب اور پڑے لکھے شخص کی طرح اٹھ پیٹھ رہے تھے لندن میں آپ کا رویہ مکمل طور پر ترقییافتہ اور محذب تھا شاہ جی بڑے گھور سے میری بات سنتے رہے میں نے عرض کیا لیکن شاہ جو ہی آپ اسلام آباد میں اترے آپ نے تہذیب اور شہستگی کا لبادہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور آپ کے اندر سے نو آبادیاتی نظام کا ایک ظالم اور اکھڑ جاگیردار باہر آ گیا میں نے دیکھا کہ آپ جہاز سے جو ہی باہر آئے پروٹوکول کا ایک افسر آپ کا انتظار کر رہا تھا آپ نے پاسپورڈ اور سامان کے ٹیگ اس کے حوالے کر دیئے شاہ جی آپ نے دوسرے مسافروں کے ساتھ امیگریشن کی کتار تک میں کھڑا ہونا پسند نہیں کیا تھا آپ بی آئی پی لانچ میں بیٹھ گئے تھے اور آپ کا سامان کسٹم کلیرنس کے بغیر باہر آ گیا شوفر نے آپ کے لیے گاڑی کا دروادہ کھولا آپ پیشنی نشست پر بیٹھے اور آپ نے موبائل پر اپنے عملے کو جھاڑنا شروع کر دیا شاہ جی میری بات سنتے رہے میں نے ارز کیا کہ آپ لوگوں کی یہ سماجی منافقت اس ملک کی ترقی کے راستے میں واحد رکاوٹ ہے آپ لوگ باہر سے تیزیب شاہستہ اور اخلاقی اقدار سیکھ کراتے ہیں لیکن جو ہی آپ کے قدم پاکستان کی زمین کو چھوتے ہیں آپ کے اندر کا جاگیردار جھاگ جاتا ہے اور آپ فوراں آقا بن جاتے ہیں آپ ساری شاہستگی ساری تہذیب بھلا دیتے ہیں میں نے ارز کیا کہ صفائی کے بعد ترقی کا دوسرا اصول تہذیب ہوتی ہے اور آپ لوگوں نے آئے تک یہ اصول پاکستان میں رائج نہیں ہونے دیا شاہ جی خاموشی سے میری گفتگو سنتے رہے میں نے ارز کیا کہ مجھے میاں نواز شریف نے جناب شوکت عزیز کے بارے میں ایک واقعہ سنایا تھا مجھے میاں صاحب نے بتایا تھا کہ انیس سو اٹھانوے میں جب حکومت نے ایٹمی دھماکہ کیا اور اس کے رد عمل میں اقوام متحدہ نے پاکستان پر معاشی پابندگیاں لگا دی تو حکومت شدید دباؤ میں آگی اس وقت دنیا بھر سے پاکستانی اسلام آباد آتے تھے اور ملک کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے نئی نئی معاشی تیکنیک سمجھاتے تھے وہ ان کی باتیں غور سے سنتے تھے ایک دن جناب شوکت عزیز امریکہ سے پاکستان تشریف لائے اور لاہور کے گورنر ہاؤس میں ان کی نواز شریف سے ملکات ہوئی شوکت عزیز نے نواز شریف کو بتایا کہ پاکستان میں حکمرانوں اور عوام کے مایار میں بڑا فرق ہے پاکستان کے پچاس فیصد عوام خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں جبکہ حکمران سو سو اکڑ کے عوانوں میں ایش کر رہے ہیں جناب شوکت عزیز نے گورنر ہاؤس پر نظر ڈال کر میاں نواز شریف کو مشورہ دیا کہ میاں صاحب آپ یہ گورنر ہاؤس خالی کرا دیں آپ وزیراعظم ہاؤس اور ایوان صدر چھوڑ دیں اور یورپ کے حکمرانوں کی طرح دو دو تین تین بیڈ رومز کے فلیٹ میں شفٹ ہو جائیں اور اس کے بعد عوام سے محنت اور جدوجہد کی درخواست کریں مجھے یقین ہے کہ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے اور ملک اس معاشی مشکل سے باہر آ جائے گا میاں نواز شریف نے مجھے بتایا کہ ان کو شوکت عزیز کی بات نے بہت اپیل کیا اور انہوں نے ان لائنوں پر سوچنا شروع کر دیا لیکن کسی عملی نتیجے سے پہلے ان کی حکومت ختم ہو گئی اور وہ مختلف قسم کے حالات سے گزرتے ہوئے جلاوطن ہو گئے اس کے بعد جناب شوکت عزیز پاکستان کے وزیراعظم بنے اور انہوں نے اسی شہانہ وزیراعظم ہاؤس میں رہنا شروع کر دیا مجھے نواز شریف نے بتایا کہ جب شوکت عزیز سو اکڑ کی وزیراعظم ہاؤس میں شفٹ ہوئے اور انہوں نے نواز شریف سے تین گناہ پروٹوکول انجوائے کرنا شروع کیا تو وہ حیران رہ گئے نواز شریف نے بتایا کہ ان کی خواہش ہے کہ کبھی ان کی ملقات شوکت عزیز صاحب سے ہو تو وہ ان سے پوچھیں کہ جناب آپ وزیراعظم ہاؤس کیوں نہیں چھوڑ دیتے شاہ جی میری بات سنتے رہے میں نے عرض کیا کہ شاہ جی دو ہزار چار کے رمضان میں مجھے وزیراعظم شوکت عزیز کے افطار ڈینر میں شریک ہونے کا موقع ملا تھا ڈینر کے آخر میں جب سوال و جواب شروع ہوئے تو میں نے انہیں نواز شریف کا یہ پیغام پچھا دیا وزیراعظم صاحب نے کہکہ لگایا اور مسکرا کر جواب دیا انیس سو اٹھانوے کے حالات اور دو ہزار چار میں بڑا فرق ہے اس وقت ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا جبکہ اب ہم نے خزانہ بھر دیا ہے میں مسکرا کر خاموش ہو گیا میرے اور شاہ جی کے درمیان خاموشی کا طویل وقفہ حائل ہو گیا اس وقت کے آخر میں شاہ جی نے کھنگار کر گلہ صاف کیا اور غصے سے لرزتی آواز میں بولے تمہارے اندر میڈل کلاس کا کمپلیکس بول رہا ہے تم اشتراکی دور کی فلموں اور ناولوں سے باہر نہیں نکل سکیں میں نے کہہ کر لگا کر عرض کیا شاہ جی لندن اور پاکستان میں آخری فرق آپ کا یہ رد عمل ہے لندن میں آپ میری بڑی سے بڑی بتمیزی کو اختلاف رائے سمجھ کر برداشت کر جاتے تھے لیکن یہاں اس ملک میں آپ میری اختلاف رائے کو بھی بتمیزی سمجھ رہے ہیں وہاں لندن میں آپ اور میں محض دو انسان تھے ہم دونوں ٹام اور ہنڈری کی طرح برابری کی سطح پر گفتگو کرتے تھے لیکن یہاں آپ اپر کلاس اور میں میڈل کلاس ہوں شاہ جی آپ لوگوں کی یہی وہ اخلاقی اور معاشرتی منافقت ہے جو اس ملک کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی میں نے آپ لوگوں کی اس منافقت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے ارز کیا تھا کہ شاید ہم کبھی گوروں جتنی ترقی نہ کر سکیں اسلام علیکم دوستو علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہچانا ہے مجھے خوشی ہے کہ آپ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مصبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے اس کے لئے یہ چینل لائف چیننگ ثابت ہوگا میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پوچھائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے